جو ٹیم ہے بولنگ لائن تو ہماری ایک دم سے فالدو رضا رہی ہے بلکل ایسے ہی ہے جیسے ہی وہ جا رہا ہے نا تو بلکل ایسی ٹیم ہو چکی ہوئی ہے ہماری تو آپ پاکستان کی جو ہے آپ نے کہ پاکستان جی سکتا ہے کسی اینگل سے بھی جیت نہیں سکتا ان کا کسی چھوٹی ٹیم کے ساتھ میچ ہوتا یہ لاہور کلندر جس طرح کہ نے پی ایس ایل کے اندر کھیلتا ہے یہی کافی ہے یہ پرچی سسٹم ختم نہیں ہوگا تب تک ہماری ٹیم کا یہی حال ہوگا پاکستان کی ٹیم سے اتنی گندی امید تو نہیں تھی کہ یہ اس طرح گندے طریقے سے ہارتے جائیں گے اور اپنا وائٹ واش کروانے کے بالکل دھانے پر نکر پر کھڑے ہو گیا آپ نے روح شرما کی بیٹنگ دیکھی ہوگی اس کی ایج چیک کرنے اس کی فٹنس چیک کرنے کہ ون ٹوانٹی ون وہ کر کے گیا ہے ون ٹوانٹی ون رن تقریبا سیونٹی بول کم تھی سیونٹی سے بھی وہ کم بول کیل ہے وہ تو ہمارے ماشاءاللہ جو ینگسکار ہیں جو پلیر ہیں بابر آزم صاحب جس کا کمپیریزن ویرات کولی سے کیا جاتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں اسلام علیکم وعلیکم سلام پھر آپ کے پیاری ٹیم پاکستانی ہار چکی ہے ایک بار اور چوتھی مرتبہ وہ بھی نیوزی لینڈ سے کیا کہنا چاہیں گے اس ٹیم کے بارے میں اس ٹیم کا ہی نیوزی لینڈ سے میچ بنتا ہی نہیں تھا اگر نیوزی لینڈ کے ساتھ میں ہی تھا تو یہ ذہن میں رکھنے ہی نہیں چاہیے تھا کہ پاکستان جیت سکتا کسی اینگل سے بھی جیت نہیں سکتا ان کا کسی چھوٹی ٹیم کے ساتھ میچ ہوتا یہ لاہور کل اندر جس طرح پی ایس ایل کے اندر کھیلتا ہے یہی کافی ہے اب آپ ملک کے باہر جا کے نیوزی لینڈ کے ساتھ وہ بہت بڑی ٹیم ہے اس کے ساتھ ان کا کس انگل سے بنتا ہے حیران ہوں میں تو سوئی تھا ہوں کہ آپ لوگ اس کا کون سا انٹرویو بنتا ہے اس ٹیم کا بنتا ہی نہیں ہے کسی چیز میں بنتا ہوں بلکل آپ کے بات صحیح ہے کہ ان کو چھوٹی ٹیموں سے کھلنا چاہیے جسے زمباوے کی ہوگی ہے لنگا کی ہوگی ہے نیدر لینڈ کی ہوگئی ہے یہ ٹیم ہے پاکستان کے بس کی نیپال کے ٹیم پاکستان کے بس کی ہے ہاں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پاکستانی ٹیم آج بھی ہار گئی ہے بابر آزم کچھ نہیں کر پائے اس کے بعد زمان کچھ نہیں کر پائے ساؤڈ شکیل کچھ نہیں کرتا ہماری ٹیم کر کیا رہی ہے کر کچھ نہیں رہی وہاں فضول ضائع کر رہی ہیں پیسہ گورمنٹ کا ضائع کر رہی ہیں تو انہیں ویسے تو میرے ساتھ ہے تو کرکٹ پاکستان کی ختم کر دینی چاہیے دفعہ ہوں جا کے اپنی محنت مزدوری کریں اور کے آئے قوم کا پیسہ برباد تو نہ نہ کریں کہ ملک کے ساتھ تک تو نہیں ہیں کہ ان کو چالیس چالیس پنٹالیس پنٹالیس لاکھ جو سیلرییاں پیک آ رہا ہے اور یہ ہار کے آ رہے ہیں اور میچ ہوتا ہے جیسے اب انڈیا کا اور اگوانستان کھا تھا وہ ہار جیتی اس پر انڈیا ہار بھی جاتی تو انہیں کوئی دکھ نہیں تھا کہ میچ صحیح کاٹے دار ہوا تھا یہ تو کوئی میچ نہیں ہے کہ ایزی لی ہار جاؤ اب ایک بابر آزم ہے وہی کھیل رہا وہ صرف ملک کے لیے کھیل رہا باقی کیا کرنے گا وہاں پکنک پہ گئے ہوئے ہیں کیا کرنے گا پاکستانی ٹیم آپ کہیں کہ پکنک لگتا ہے کہ پکنک پہ وہاں پہ گئے ہیں اور آسٹریلیا میں بیویاں لے گئے یہاں پر بیویاں لے گئے کھیلنے کا طرف دھیان نہیں ہے انکھا تو گھاری نیچا ٹیم نہیں ملتا گھار کوئی ٹیم چوتھی مرتبہ بھی کہہ لے کہ اس کو موک کھانی پڑ گئے نیچالا نے وہ دھویا وہ دھویا کہ دیکھیں ہم شرم اندہ ہو گئے ہیں پاکستان کی ٹیم سے اتنی گندی امید تو نہیں تھی کہ یہ اس طرح گندے طریقے سے ہارتے جائیں گے اور اپنا وائٹ واش کروانے کے بلکل دھانے پر نکر پر کھڑے ہو گئے ہیں اب یہ جو کرکٹ کھیل رہے ہیں اسی کرکٹ ہم نے کبھی زندگی میں اچھی ٹیم ہے اچھی ٹیم ہے لیکن لیکن پر فارم نہیں کر پا رہے اور اس ٹام بڑا بیٹ ٹائم چل رہا ہے اور میرے خیال میں ان کو بڑے پلیئرز کو تھوڑا رس دینا چاہیے اور یونیرز کو لے کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنا ٹیلنٹ دکھا سکیں اور اگر جب تک سینئر پلیئر ہوتھ پر فارم نہیں کر پاتے تب تک ڈومیسٹک میں چلے جائیں ٹیم کو چیک آؤٹ کیا کیسا کھلتے ہیں کیسا کھلتے ہیں چیک آؤٹ بھارت بھی کر رہا تھا اس نے دیکھا ڈبیو پلیئرز ان کے ہر پلیئر پر فارم نہیں کر پا رہا ہمارے مینجمنٹ کو دیکھنا چاہیے ہمارے مینجمنٹ کی اوپر جب سے رشتہ داریوں کی کرکٹ ہتم ہوگی تب بھی جو ہے یہ کھیل پائیں گے اس کے علاوہ بڑا مشکل گام ہے کوئی چانسز نہیں ہے پاکستان پاکستان کی سیاست میں بھی نظر آتی ہے پاکستان کی پکٹ میں بھی نظر آتی ہے کونسی جگہ نہیں ہے جب ہماری جو سیاست ہے وہ رشتہ داری نظر نہیں ہے لیکن یہاں پر شرمیندگی کا باعث بنتے جا رہی ہیں ہم لوگ انٹرنیشل پلیٹروم پر ہم سے کھیلا نہیں جا رہا ہے ہماری ٹیم کا ایک بندہ چلتا ہے دوسرے چلتا ہی نہیں ہے پر اس کو بھی کپتانی دیکھیں کمیچ اور بندے کو دے رکھی بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایک چلتا ہے دوسرے چلتا ہی نہیں ہے ریزوان کا سکور کے علاوہ باقی سکور نکال دیا تو سکسی سکسی سکور ٹوٹلی بند ہے ہماری ٹیم سکریپاً یہ ساٹھ سے ستر اسی سکور کی ٹیم رہ چکی ہے ہمارا ابھی کوئی وہ دو سو والا تو حساب ہی نہیں ہے کہ دوستوں کا ٹارگریر دیں گے آج انہوں نے پہلے وہ چیز کرتے نہیں ہیں تو آج انہوں نے چیز کی ہے بلکل ایسے ہی ہے جیسے ہی وہ جا رہا ہے نا تو بلکل ایسی ٹیم ہو چکی ہوئی ہے ہماری پاکستان کی جو ہے بلکل ایسی ٹوٹلی بند ہے ہمارے مرنے کے بعد یہ مطلب کہ پاکستانٹیم سے کوئی امید نہیں ہے بلکل ایسی ٹوٹلی بند ہے کہ پاکستانٹیم سے سار سار ہوئی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستانٹیم کب تک ایسے ہی کرتی رہی پاکستانٹیم سے نہیں پاکستانٹیم سے پاکستانٹیم سے نہیں پاکستانٹیم سے ہم لوگوں کو آتی ہے جب یہ ہارتے ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں نے شرم کرنے ہی نہیں ہے جب تک ٹیم میں یہ پرچیس سسٹم ختم نہیں ہوگا تب تک ہماری ٹیم کا یہی حال ہوگا سسٹم آپ کہتے ہیں ختم نہیں ہوگا اور یہ تو بلکل ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا ایک سیکل اگر بات کی جائے تو کپتان ٹارگٹ کیا جا رہا ہے شہین شاہ فریدی کرو نے کیا کہ کپتانی کدھر ہے ان کی دیکھیں ہماری ٹیم میں کپتان کا کھالی کپتان کسوروار نہیں ہے پوری ٹیم کسوروار ہے ٹیم میں گروپ بنے ہوئے سب کو کپتانی کی پڑی ہوئی ہے بابر آزم کو اپنی پڑی ہے کپتانی شہین شاہ فریدی اپنی پڑی ہے روزوان ہون کو اپنی پڑی وببو اسلے کو اپنی کپتانی کی پڑی ہوئی ہے ٹیم کیلیے میں کوئی نہیں کھیل رہا کوئی مولا کے لیے نہیں کھل رہا بڑا حسان کیا ہے جیسے آپ نے روح شرما کی بیٹنگ دیکھی ہوگی اس کی ایج چک کرنے اس کی فٹنس چک کرنے 121 وہ کر کے گیا ہے 121 رن تقریباً 70 بول کم تھی 70 سے بھی کم بول کے لیا وہ تو ہمارے ماشاءاللہ جو ہماری ٹیم کا حال کرنا چاہیے جس طرح ہٹلر نے کیا تھا اپنی پوری ٹیم کو لائن میں کھڑا کر کے گولی مار دینی چاہیے ہمارے ٹیم کو لیکن ٹیم ہے پھر بھی ویسے کہ اس کو گولی مار دیں گے آگے سے ٹیم ویسے ہی آئے گی نا لانت ہے ہمارے ٹیم پر جتنی مرضی بھیجلوں نے کوئی فرق نہیں پڑنا نہیں دیکھیں کہ بابر کو جس طرح ٹرل کیا بابر نے گولی کھائی تھی آج رزوان میں تھوڑی سی کھائی تھی دوسرے پلیئر کو بھی کھا لینے چاہیے شہنشاہ فریدی کو بھی گولی کھا لینے چاہیے نا تو وہ کپتانی اچھی کر رہا ہے نا وہ بولنگ اچھی کر رہا ہے آپ اس کی پیس چیک کر لیں شادی سے پہلے 140 پلس تھی شادی کے بعد 120 ہوگی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہماری ٹیم کو بات آپ یہ کہیں کہ ہمارے جو بولرز ہیں اتنی گھڑیا پرفارمیس ورلڈ کپ سے لے کر ابھی تک ان کی دیکھنے کو مل رہی ہے اور بات کریں ہم لوگ شاہنشاہ فریدی تک ان کو ساتھ میں پارٹر چاہیے نسیم شاہ وکرہ دے تک تک وہ نہیں ہوں گا میں بولنگ کیسے کروں دیکھیں کہ ناثیم شاہ کرکٹ سوال ویدا کہہ دیتا ہے تو یہ شہنشاہ بھی چھوڑ دے پھر کرکٹ اگر وہ نہیں آتا تو نہ کپتانی کریں نا نہ کھیلے کہے کہ جب تک میرا پارٹر نہیں آئے گا تب تک میں نہیں کھیلوں گا کیوں کھیل رہا ہے کیوں کپتانی کر رہا ہے آخری میچ میں امید ہے کہ باکساری ٹیم کچھ نہ کچھ کرے گی آخری میچ میں امید ہے تقریبا ساتھ رن سے آ رہے ہیں اچھا اس کی امید ہے اس کی امید نظر آ رہی ہے کیونکہ ایک میچ میں چھالیس سے آ رہے ہیں ایک میں بھائیس سے آ رہے ہیں ایک میں پنتالیس سے آ رہے ہیں تو اس مار پہلے بیٹنگ کر کے کیا پہاڑ لیا چاہاں چاہی ایک اکر بدل بدل